السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 ورسول اللہ اما بعد ایک بھائی کہتے ہیں کہ داڑی ہر مسلمان رکھتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے لیکن جو لوگ داڑی نہیں رکھتے تو کیا وہ بھی گناہ گار ہیں اترم بھائی پہلے میں آپ کی اس غلط فہمی کو دور کرتا چلوں کہ داڑی سنت نہیں ہے داڑی فرض ہے ہمارے ہاں اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ داڑی سنت ہے یا فرض ہے حالانکہ داڑی فرض ہے سنت نہیں ہے جو چیز سنت ہوتی ہے وہ اگر رہ بھی جائے تو اس کے اوپر معافی ہے گناہ نہیں ہوتا لیکن فرض چیز کو اگر چھوڑا جائے تو وہ اس سے انسان گناہ گار ہوتا ہے اور داڑی فرض اس لیے ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور صرف ایک حدیث میں نہیں ایک سے زائد حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس کو رکھنے کا حکم دیا ہے اور یہ ایک قائدہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دے تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے العبر للوجود تو اس لیے داڑی جو ہے وہ سنت نہیں ہے داڑی فرض ہے ہمارے ہاں لوگوں میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ داڑی سنت ہے وہ اس لیے کہ لوگ خود داڑی رکھتے نہیں ہیں تو داڑی کو کٹنے کا بہانہ انہوں نے بنایا ہے کہ داڑی سنت رسول ہے اور سنت کہہ کر وہ اس کو کانٹ چانٹ کرتے کرتے بعض لوگ تو بالکل مشین مرانا شروع کر دیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل شیو کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی سنت سمجھتے ہوئے حالانکہ یہ سنت نہیں ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو شخص داڑی کٹتا ہے چاہے وہ کینچی سے کٹے بلیڈ سے کٹے یا کسی بھی طریقے سے وہ داڑی کو چھوٹا کرے تو ایسا شخص صرف ایک نہیں کئی گناہوں کا مرتقب ہے جو شخص داڑی کٹتا ہے شیو کرتا ہے ایک تو یہ کبیرہ گناہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کر رہا ہے دوسرا یہ کہ یہ مجوسیوں کی علامت ہے تیسرا یہ کہ یہ خواتین کے ساتھ مشابت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی خاتون کے چہرے کے اوپر داڑی نہیں ہوتی لیکن مرد کو اللہ رب العزت داڑی دیتا ہے اور انسان اللہ رب العزت کے اس حکم کی اس فطرت سے بغاوت کرتا ہے اور داڑی کٹ کٹ کر پھینک دیتا ہے نالیوں میں پھینکتا ہے اور یہ باور کرواتا ہے کہ داڑی جو ہے وہ میرے چہرے پر اچھی نہیں لگتی بلکہ لڑکیوں کی درہ میرا موں ننگا جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے یہ فطرت سے بغاوت ہے فطرت سے جاگہ تو یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے تو اس لیے یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کبھی بھی داڑی کٹوانا ثابت نہیں ہے ایک بال تک کٹوانا ثابت نہیں ہے آپ علیہ السلام نے کئی حدیث میں اس چیز کا حکم دیا ہے اور ہمارے ہاں اس چیز کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی لوجک سمجھ نہیں آئی کہ لوگ اس کو سنت کیوں کہتے ہیں حالانکہ ہمارے ہاں بعض سنتیں ایسی ہیں جن کو لوگ فرض کا درجہ دے دیتے ہیں مثال کے طور پر اب چار شادیاں جو ہیں وہ اسلام میں جائز ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی چار شادیاں کرنا سنت ہے تو چار شادیاں اس لیے لوگ کرتے ہیں اور زور کتنا دیتے ہیں کہ یہ جی سنت ہے لیکن نماز کے بعد والی جو سنتیں ہیں وہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑ دی ہیں تو کیا ہوا سنت ہے لی حلوہ کھانا کتنے شوک سے لوگ کھاتے ہیں کیونکہ جی سنت ہے لیکن اسی طرح دیگر ایک کئی سنتیں مسواک موضوع کے ساتھ مسواک کیا یہ سنت نہیں ہے کتنے لوگ کرتے ہیں تو اس لیے بڑی حرانگی والی بات ہے کہ جس چیز کو اپنانے کا ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کو یعنی سنت سے فرض کا درجہ دے دیتے ہیں اور جو چیز کٹوانے کا دل ہوتا ہے یا جو چیز چھوڑنے کا دل ہوتا ہے اس کو فرض سے ہم سنت پر لاکر پھر اس کو دھجیاں بگھیر دیتے ہیں تو خدارہ اس دور میار سے نکلنے کی کوشش کرے اور جن لوگوں کو جن مسلمانوں کو یہ چیز پتا نہیں ہے ان تک یہ بات پہنچائیں کہ اللہ کے لیے داڑی کٹوانا یہ بالکل خلاف شریعت عمل ہے آج ہم دنیا میں داڑی کٹوانے ہیں تو کل ہم حوزے کوسر میں اگر اللہ کا کرے اسی حالت میں ہم مر جائیں تو حوزے کوسر میں جب ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے وہ جاب پیئے تو حوزے کوسر میں وہ آب علیہ السلام کے سامنے کس مو سے جائے گا جبکہ اس کے چہرے پر داڑی نہیں ہوگی یا داڑی کٹی ہی ہوگی اس لیے ایسا کرنا اگر کسی مسلمان کو نہیں پتا تو اس کو بتائیں اور جن کو پتا ہے خدارہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرح اپنا خلیہ بنائے اپنا چہرہ بنائے یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بیان سنتے رہیں کرتے رہیں کہ آب علیہ السلام کی داڑی مبارک گھنی تھی لمبی تھی لیکن ہماری داڑی جو ہے وہ بالکل چھوٹی ہو یا کلین شیو ہو تو یہ ایک امتی ایسا کام نہیں کرتا کیونکہ ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرح بنانے کی کوشش کریں حاجہ ماعندی واللہ آلم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی